ہیلو فرنڈز کیسے ہیں آپ ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ آپ کا ہمارے چینل پہ بہت بہت سباگت ہے آج جو ریسپی ہم آپ کے ساتھ سیئر کریں گے ساید آپ نے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں بنائی ہوگی بہت ہی جیدہ ٹیسٹی ہوتی ہے اور بہت کم سمیہ میں بہت کم سامان سے بن کر یہ تیار بھی ہو جاتی ہے اب جب بھی آپ کا کچھ چٹ پٹا کھانے کا من کریں تو جھٹ پٹ سے آپ اسے بنا کر تیار کریں چلیے تو اسے بنانا ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک برتن لیں گے اور اس میں ڈالیں گے ہم پالک تو یہ دو سو گرام پالک تھی جسے اچھے سے دھل کر ہم نے باریک کاٹ دیا ہے پالک کو اس میں ہم ڈال دیتے ہیں سردیوں کا موسم ہے اور اس میں پالک مارکٹ میں خوب اچھی اور فرس آ بھی رہی ہے ایک کپ پتہ گو بھی ہے جس کو چوپر سے ہم نے بہت باریک چوپ کر لیا ہے اور ساتھ میں ایک بڑی گاجر گریٹ کر کے ڈال دیں گے اور آدھا چمچ اس میں ہم نمک بھی ڈال دیتے ہیں اچھے سے سبجیوں میں نمک کو مکس کر لیں گے اور اس کو ڈھک کر پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے ایسا کرنے سے سبجیوں میں پانی چھوڑ جائے گا تو چلیے پانچ منٹ کے لیے اسے ہم ڈھک دیتے ہیں اور تب تک ہم دوسری تیاری کریں گے تو ایک برتن میں ایک چمچ ہم نے تیل ڈالا ہے اسی میں ایک چمچ جیرہ ڈال دیں گے ساتھ میں دو کٹی ہوئی ہری مرچ یہ ایک چھوٹا پیاج ہے جسے ہم نے باریک چوپ کیا ہے اور ساتھ میں ایک چمچ ادرک اور لیسن کا پیشٹ بھی ڈال دیں گے سبھی کو چلاتے ہوئے بھونیں گے جب تک کہ ادرک اور لیسن کا کچھاپن اور پیاج ہلکا سا گلا بھی نہ ہو جائے تو یہ دیکھیں بہت اچھی سے پیاج لیسن ادرک ہمارے بھون چکے ہیں تو اس میں اب ڈال دیں گے اُبلے ہوئے آلو یہ چار اُبلے ہوئے آلو تھے ہاتھوں سے ہی انہیں ہم نے میس کر لیا تھا گیس کی پلیم لوگ کر کے اچھے سے لیسن اور پیاج کے مسالے میں آلووں کو مکس کریں گے اور دو منٹ کیلئے بھون لیتے ہیں اب اس میں ڈالیں گے مسالے تو ایک چمچ لال میچ پاودر آدھا چمچ تھنیا پاودر آدھا چمچ گرم مسالہ اور چوتھائی چمچ اس میں ہم حلدی ڈال دیں گے ساتھ میں ڈال دیں گے آدھا چمچ چاٹ مسالہ جس سے آلو ہمارے خوب چٹ پٹے بنیں گے چاٹ مسالہ کی جگہ آپ یہاں پر امچور پاودر یا نیوو کے رس کا بھی یوز کر سکتے ہیں کٹا ہوا ہرہ دھانیا ڈالیں گے اور دو منٹ کیلئے مسالوں کے ساتھ آلو کو اور بھون لیں گے اس پیچلا سے دواتے ہوئے آلو کے جو ٹکڑے ہوں ان کو میس کرتے جائیں گے اور اس طرح سے دو منٹ ان کو اچھے سے ہم نے بھون لیا ہے اب اس میں ڈالیں گے نمک اور نمک کو بھی آلو میں اچھے سے مکس کریں گے نمک ہم ڈالنا بھول گئے تھے آپ مسالوں کے ساتھ بھی آلو میں نمک ڈال کر اچھے سے بھون لیجے گا تو یہ لیجے ہماری چٹ پٹی اسٹپنگ بن کر تیار ہو گئی اور ادھر سبجیوں کو رکھے بھی پانچ منٹ ہو گئے اور یہ دیکھئے سبجیوں نے پانی چھوڑ دیا ہے پانی کو ہمیں نکالنا نہیں ہے اسی میں ہم ڈالیں گے گہوں کا آٹا تو یہاں پر ہم نے ایک کپ گہوں کا آٹا لیا ہے آٹے کو ہم ڈال دیں گے آدھا چمچ چاٹ مسالہ ایک چمچ چیرہ چوتھائی چمچ لال مرچ پاوڈر اور چوتھائی چمچ اس میں ہم ڈال دیں گے دھنیا پاوڈر اور اس کا ایک ڈو تیار کریں گے اگر آپ کا ڈو گیلا ہو تو تھوڑا سا گہوں کا آٹا اس میں آپ اور ڈال لیجے گا اور اس کا ایک سوپٹ ڈو ہم تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہمیں تقریباں ڈیڑھ کپ گہوں کا آٹا لگ گیا تھا اور یہ ڈو بن کر تیار ہے اور اس ٹپنگ بھی ہماری تھنڈی ہو چکی ہے تو آلو کی چھوٹے چھوٹے نیبو کے آکار کے ہم گولے بنا کر پہلے رکھ لیتے ہیں اس سے ہمیں بھڑھنے میں تھوڑی سے آسانی ہو جائے گی تو سبھی آلو کے ہم نے اسی طرح سے گولے بنا کے رکھ لیے ہیں اب ہم سبجیوں اور گہوں کے آٹے کا ڈو لیں گے ہتیلی پہ تھوڑا سا تیل لگا لیں گے جس سے ڈو ہمارے ہاتھوں پہ چپکے نہیں اب اس کو لوئی کا سیپ دیں گے اور ہتینیوں سے ہی اس کو تھوڑا سا بڑھا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اب آلو کی شٹپنگ رکھیں گے اور اس کو اچھے سے جیسے کچھوڑی بھری جاتی ہے اسی طرح سے بھر دیں گے بہت آسانی سے یہ بھر جاتے ہیں باپس سے گول کر دیں گے اور اس کو ٹکی جیسا سیپ دے دیں گے اور دیکھنے میں ہی کتنا سندر یہ لگ رہا ہے اسی طرح سے سارے ٹکے ہم بنا کر تیار کریں گے آپ اسے کیا نام دیں گے یہ آپ کمنٹ کر کے ہمیں جرور بتائیے گا اب اسے کریں گے ہم اس ٹیم تو یہاں پر ایک چھید والی ہم نے پلیٹ لی ہے تھوڑے سے آل سے اسے گریز کر لیتے ہیں اور اپنی ٹکیوں کو کڑھائی پر رکھ دیتے ہیں اور اسے ڈھک کر نو سے دس منٹ کے لیے اس ٹیم ہونے دیں گے دس منٹ ہو گئے ہیں اسے ہم چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھئے بہت اچھے سے یہ اس ٹیم ہو گئے ہیں اور تھوڑے سے یہ پھول بھی گئے ہیں نکال کر انہیں تھنڈا کر لیتے ہیں انہیں ہم نے ایک پلیٹ میں نکال لیا ہے آپ چاہے تو اسے ایسے بھی دھنیا کی چٹنی یا سوس کے ساتھ کھا سکتے ہیں بہت ہی اچھے لگتے ہیں یہ پر ان کو ہم کریں گے سیلو فرائی تو برطن میں ہم تھوڑا سا تیل ڈال لیتے ہیں یہاں پر دو بڑے چمچ ہم نے تین ڈال لیا ہے اور اسی میں ڈال دیں گے ایک چمچ سفید والا تل ایک بار میں جتنی ٹکیاں پین میں آ جائیں گے اتنی ہم رکھ دیں گے اور جب یہ ایک سائٹ سے ہلکے گولڈن کلر کی ہو جائیں گے پلٹ کر ان کو دوسری سائٹ سے بھی ہم فرائی کر لیں گے اور اسی طرح اُلٹ پلٹ کرتے ہوئے ہلکا گولڈن کلر آنے تک دونوں سائٹ سے ان کو ہم فرائی کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنی بڑیاں ان پر کلر آ چکا ہے ان کو لیتے ہیں نکال اور باقی کے ٹکیوں کو بھی اسی طرح سے ہم فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں ناستہ ہمارا بلکل تیار ہے دیکھنے میں یہ جتنا اچھا لگ رہا ہے کھانے میں یہ اتنا ہی زیادہ ٹیسٹی ہے یہ دیکھیں بہت زیادہ یہ کرسپی بنے ہیں ایک ہم آپ کو توڑ کر بھی دکھاتے ہیں اوپر سے یہ جتنے کرسپی ہیں اندر سے یہ اتنے ہی زیادہ سوپٹ بھی ہیں ہم نے ان میں آلو کی شٹپنگ بھری ہے آپ اس میں پنیر کی بھی شٹپنگ بھر سکتے ہیں تو کیسی لگی آپ کو یہ رسپی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایک بار بنا کر اسے ضرور ٹرائے کریے گا رسپی اچھی لگے تو اسے لائک اور سیئر کر دیجے گا چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا پلیٹ پر رکھ دیں گے ایک بار میں جتنے ٹکے آئیں گے اتنے ہم پلیٹ میں رکھ دیں گے کڑھائی میں پانی گرم ہونے کیلئے رکھ دیا ہے پلیٹ کو